توبہ یار اتنا کچھرا ہو چکا ہوا ہے اس زو کے اندر ڈوڑا بیٹھی ہوئی پانی جہاں پہ گرہ ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے ایک طرح کا رام لے رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کچھرا بہت ہے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ بہتر کرنا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی یہ ہے حلال زو تو حلال زو کے اندر آج کونسی سٹوڑی ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے صفائی کرنے کے بعد ان کو آج اچھا سا کھانا پروائیڈ کرنا ہے میرا یہی ڈیسائیڈ تھا کہ آج ان کو بہتر سے بہتر قسم کی فیڈ دی جائے اور خرگوشوں کو ان کا من پسند کھانا بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا بھی دیا جائے سب سے پہلے ان کی جگہ صاف کر لیتے ہیں جگہ صاف کرنے کے بعد پھر ان کو پروائیڈ کریں گے اوے ہمارے زو کے اوپر سے جہاز گزر رہا ہے وہ جا رہا ہے چل اس کو جانے دے ہم اپنا کام کرتے ہیں یہاں سے شروع کر دیں اس طرح ایریا صاف نظر آنا چاہیے بڑیا کا پورا میں صفائی کر رہا ہوں لیکن دورہ مجھ سے نہیں ڈر رہی وہ اس کو پتہ چکڑ رہا کہ ہمارے جو جناب صاحب ہیں وہ صفائی کر رہی اس لیے وہ ڈر کے باغ نہیں رہی واقعی سب جا چکی ہوئے ہیں دورہ پچھڑ جا دورہ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہو ابھی بس تھوڑا ایک دو منٹ ویٹ کرو تمہیں دیتا ہوں آج تمہارے لیے اچھا سا کھانا ہے تمہاری منفسطہ کھانا ہوگا ابھی تھوڑا سا انتظار دورہ تھوڑا سا انتظار کرو دورہ میرے پاس بار بار آ رہی ہے بس تھوڑا سا انتظار بھائی صفائی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب ان کے کھانی کا ارینج کیا جائے ایک ترتیب دی جائے کہ ان کو کس طرح کا کھانا ہم نے پروائیڈ کرنا ہے دورہ کا جو بھوک کا انداز بھی آپ نے دے کے لیے کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے سب سے پہلے ساہ پانی کا انتظام کیا اچھے صدو کر اچھا پانی دیا ہے پانی سب سے بہترین گزا ہے دورہ کے لیے گوبی کا پھول اس کے بعد یہ ساہ کے پتے اور پالا کے پتے ہیں اور یہ گاجرے بھی ساہ لے کے آئے ہوں اس کے لیے اور اس کے بعد یہ ان کے لئے روٹی بھی لے کے ہیں مطلب کہ آج گوبی کے چھلکے بھی ہوں گے پالا کے پتے بھی ہوں گے گاجرے بھی ہوں گی اور روٹی بھی ہو گی یہ سارے کے سارا ارینج ہے دورہ اور پیٹر کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے باجرہ پھر فیڈ ہے پھر باجرہ ہے پھر آگے فیڈ ہے پھر باجرہ ہے یعنی کہ ان کے کھانے کا بھی ارینج کر دی ہوئے ہیں ایک ترتیب لگا دی ہوئی ہے پانی کا رینج بھی ہے اور فیڈ اور باجرہ کا رینج بھی ہے جن کو فیڈ پسندے وہ فیڈ کھیں گے جن کو باجرہ پسندے وہ باجرہ کھیں گے یہ رہا باجرہ یہ رہی فیڈ یہ رہا باجرہ یہ رہی فیڈ اور یہ رہا باجرہ یعنی کہ ان کا ارینج ہو چکا اب آتے ہیں پیٹر اور ڈورہ کی طرف یہ رہی ڈورہ اور پیٹر کے لیے پالا کے پتے یہ تین گاجرے اب روٹی لے کے آتا ہوں لو جی ان کے لئے کچھ روٹی اور کچھ گوبی کے چلکے بھی بیچ میں ہم نے ایڈ کر دیئے یہ سارا کھانا تیار ہے میرے پیٹر اور ڈورا کے لئے سب ریڈی ہے اب انتظار ہے کہ کس طریقے سے وہ باہر آ جائیں کچھ ریڈی ہو چکا ہوا ہے صفائی بھی ایون ہو چکی بھی ان کے کھانے کے انتظام بھی ہو چکا ہوا ہے مجھے سب سے پہلا جو انتظار ہے وہ پیٹر اور ڈورا کے ہے کہ وہ باہر آئے سب سے پہلے وہ کھانا شروع کریں اگر میں ڈکیس کارڈ کو یا پھر ہینس کو کھولتا ہوں تو وہ پیٹر کے کھانوں کے اندر بھی دعویٰ بول دیں گے جو کہ پیٹر اور ڈورا کو پھر نہیں ملے گا اس لئے چاہ رہا ہوں کہ پیٹر اور ڈورا سب سے پہلے باہر آئے تو جی یہ اچھی بات ہو کہ پیٹر اور ڈورا کو میں نے زبردستی باہر نکالا ہے اب یہ کھا رہے ہیں تو مجھے سکون ہو گیا کہ ان کو اچھی سیکزا مل گئی اب انتظار ہے ان گروپ کا ان کو بھی انکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اپنے کھانے کے اندر کس طرح ہاں ہلا بول دیں کیا ان کو کھول دیا جائے یہاں تھوڑا سا اور انتظار کیا جائے احمد تو بدا کھولنا ان کو کل بڑے آرام سے کھولی ہر کی چوڑنا لگوالی اسی دعوت کے چکروں میں ہم نے عبداللہ کے جوزے بھی اوپر مگوا لی ہے تاکہ یہ بھی کھا لیں یہ نیا ہے یہ بھی بیٹ میں کھول مل گیا ہے پالٹی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے دونوں انجوائیمنٹ کر رہے ہیں آج ان کا اچھا سا انتظام کر کے بہت خوشی فیل ہو بھی بڑے مزے سے کھا رہے ہیں ان کو اپنے من پسند کھانے دیئے گئے جس نے فیڈ کھانے تو وہ فیڈ کھا ہے جس نے باجرہ کھانا تھا وہ باجرہ کھا ہے اور پیٹر اور ڈورا کے لیے جس نے گاجر کھانی وہ گاجر کھا ہے جو پالک کا شکین وہ پالک کھایا گا جو روٹی کھانا جاتا وہ روٹی کھا ہے میں نے پیٹر کے لیے درازہ بن کر دیئے تو اس کے آگے اینڈ لگا دی تھی اب پیٹر اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اینڈ کو اٹھا دے لیکن میں نے اینڈ کو نہیں ہٹانا مجھے یہی تھا کہ یہ جلدی سے سب کچھ کھائے یہی بات ہوئی نا انہوں نے حلاب اول دیا ان کے کھانے کے اوپر پیٹر جی پہلے کھانا کھائیں پھر اس کے بعد یہ لاکھلے گا ادروائز یہ باندی رہے گا اس لیے بہتر ہے کہ کھانا کھالو لو جی دعوت کی ایسی کی ٹیسی ہوگی ہوئی ہے سب ختم زیرو یہاں پہ تو زیرو ہے لیکن ادھر ابھی کچھ ہے لو جی آج تو مزہ یہ آگیا ہے ان کو افطاری سے پہلے افطاری کروا دیئے ان کی افطاری تو بیسے ٹائم نہیں تھا لیکن کھانے کا ٹائم تھا ان کو میں نے جو بھی فیڈ تھا جو بھی چارہ تھا وہ ڈال دیا لیکن ہماری افطاری کا ٹائم قریب قریب آتا جا رہا ہے تو میرا یہی خیال تھا کہ اگر ان کو کچھ اور چاہیے مطلب کہ پانی چاہیے ہوگا تو میں ان کو پانی اور ڈال دوں گا ادروائز پیٹر جو ہے اب بار بار اس طرح جا رہا ہے تو پیٹر کا درازہ بھی کھول دوں گا تاکہ وہ اندر چلا جائے اور ان کو مزید پانی اور دیکھنا تو میں یہاں سے رف اور چکر ہو جاؤں ان کو بند بھی کر کے جاؤں گا تو یہی ہے کہ ان کے پانی کے ختم ہونے کا انتظار ہے تو آج کیونی سٹوڑی یہی پہ ختم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ خدافز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ